بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام عدالتِ عالیہ کے حکم پر حکومتِ پاکستان نے تو شکھانا کہ دوزار دو سے لے کر دوزار تئیس تک کے جو ریکارڈ تھے توائف کے وہ انہوں نے شائع کر دیئے وہ اب عام عوام دیکھ سکتی لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکمل ریکارڈ ہوں گے پھر آج عدالت کا ایک نیا حکم آیا جس کو پرسو کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایڈوکیٹ جو ہیں ابو عزر سلیمان صاحب اسلام آباد سے اور عزر صدیق صاحب لاہور سے چار سو چھاسٹھ صفات پر جو مشتمل ریکارڈ ابھی مہیا کیا گیا ہے انہوں نے اپنی حکومت نے اپنی ویب سائد پر اس کو ڈال دیا وہ اس میں نواز شریف صاحب سے لے کر تو مجودہ عمران خان صاحب اور اب جو اس وقت تک وزیراعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب یہ سارے ہی شامل ہیں سب سے کم کیونکہ ان کا ٹنور ہے تو پھر کم گفٹ بھی ان کے ہیں لیکن یہ جب وزیراعظم تھے تب ان کے جو بیش مار تو اب اس خاندان نے تو خیر لیے ہی ہیں اس کے علاوہ زرداری خاندان اور ان کی حکومت اس کے علاوہ جتنے دگر کوئی وزراء صدور جتنے بھی لوگ آئے سارے ہی شامل ہیں نواز شریف صاحب نے بیالیس لاکھ کی مرسڈیز جو چھ لاکھ ملی اس کے علاوہ کرلین پرفیوم رولیکس گھڑیاں یہ وہ کیا چیزیں نہیں لیں بی ایم ڈبلیو تک لے گیا سب زرداری صاحب ان کے بیٹے ان کا خاندان ان کے میاں نواز شریف صاحب ان کی مرہومہ بی بی کلسوم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میالہ مقام دے تو ان کی بیٹی وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ پائن ایپل نکلا ان کے بھائی حسن نواز صاحب اچھا پھر اس کے علاوہ آصف زرداری صاحب ان کے بیٹے ابھی حال ہی میں دوہزہ تیرہ میں انہوں نے گفت لیے ہیں ان کی بیٹیوں کے نام سب کے نام اس میں لسٹ میں شامل ہیں پھر دوہزہ دو میں تو اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے ان کے تینوں حضراء آزم یعنی کہ شوکت عزیز صاحب میری زفر اللہ جمالی صاحب اور چوری شجاہ صاحب بھی پیچھے نہیں رہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے بعد جو یوسف رضا گلانی صاحب آئے انہوں نے وہ تو ویسے بھی ماشاءاللہ سید کم نہیں کرتے کسی سے توفیت آئیب لینے میں اس کے بعد راجہ پرویز شرف صاحب آئے پھر خاجہ آصف صاحب جو ٹی وی پر یہ اگلے دنوں جب ان کا امران خان صاحب کیس بنا تو پھر سارے ہی بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے انہوں میں آگے جا کر بتاتا ہوں انہوں کے کون کون تھے یہ باتیں کرنے والے شیخ رشید صاحب دوزہ چار میں جہنگیت رین صاحب افتاب شیرپاو صاحب یہ کیابنٹ کے ممبر تھے اس وقت زفراللہ جمالی صاحب اور پھر چوجی شجاہ صاحب اور شوکر عزیز صاحب کے دور میں بلاول بھٹو صاحب نے دوزہ تیرہ میں تو حیف لیے مریم اور اگزیر صحبہ اور ان کی والدہ جو اس وقت کی وزیر اطلاع تو نشریات ہیں انہوں نے بھی گھڑیاں لیئے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ گھڑیاں تو پی ایم ایل این کی طرف سے نکلتی ہیں تقریباً اکیس گھڑیاں بنتی ہیں یہ آپ حساب لگا لینا میں اذرا شارٹ کر رہا ہوں اس کو جہاں لمبا چوڑا نہیں کرتا اچھا کتسوم نواز صاحب عزیزہ کا نام تو لے لیا حسین نواز صاحب کا بھی شہباز شریف صاحب گائے کا مادل اور سراہی وغیرہ آٹھ ہزار پچیس ہزار اس طرح کے طحف لے لے امران خان صاحب نے بھی آٹھ سے دس کروڑ کی گھڑیاں جو ہیں وہ تھوڑے پیسے دے کر لیں مگر محترم ناظرین اکرام ان میں کوئی ایسا پارسہ نہیں بچا کہ جو کہتا ہو کہ میں نے اس سے وہ طوفے اور طحف نہیں لیے اکیلہ امران خان صاحب بھی لینے والے ہیں اب جو نئی لسٹ آئے گی دو ہزار انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار ایک تک اصل میں اس وقت آئی جائی کی حکومت بنی یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے پہ ترانوے میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کے بعد چھانوے کے لیکشن آئے تو اس تانوے میں جو فروری میں انہوں نے پھر عوضہ سمحالہ تھا اس میں میاں نواز شریف پھر سے بن گئے تھے اور نائنٹی نائن میں پھر پرویز مشرف صاحب نے ٹیک آور کر لے تھا بارہ اکتوبر کو یہ صحیح ڈیٹیل جب آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ کسی دن اب ان کی ویلیویشن کے حساب سے ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ کس کی کتنی ویلیویشن ویلیویٹ کرنے والے کون ہیں اور کیا ان کی وہ صحیح قیمت ہے یا ان کے وہوں پر بیٹھے ہوئے جو سرکاری افسران تھے انہوں نے لگائی مہترمہ دنکرام میں جاتے جاتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سیاستدان ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ سرکاری افسران جو ان کے وہ اس وقت کے پی اے یا دوسرے پھر اس کے علاوہ صحافی بھائی بھی جو جاتے رہے ساتھ منظور نظر انہوں نے بھی بے شمار تحفے اور تحفے لیئے کافی ساروں کے نام آ رہے ہیں اس میں بھی جیسے کہ فواد حسن فواد صاحب جو ان کے پرسنل سیکٹری تھے ان کے میاں نواشی صاحب کے میں کہتا ہوں کہ سب نے ہی اس پہ ہاتھ صاحب کی ہیں چاہے کسی کا بھی آیا ہو عمران خان صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں شہباز شریف صاحب ہوں آصف علی زرداری صاحب ہوں یا جتنے بھی صدور گزرے وزراء آزم گزرے اور وزراء نے بھی کم تو نہیں کیا ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی کم نہیں کیا اور اس کے علاوہ سرکاری افسران جن کا جہاں پر ہاتھ پڑا کسی نے کوئی اس سے نا یہ نہیں کچھلو پاکستان کی یہ مال غنیمت ہے وہ اس سمجھ کے اس کو لوٹتے رہے اور وہ حال آج ملتے ہیں پھر کسی نئے بھی لوگ میں کسی دن تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے ساری باتیں کہ کتنی کتنی مالیت کے طوفے کون کون لے اڑا تب تک کے لئے خدا حافظ